نماز جنت کی کنجی جنت میں نمازی کی شان جس کو کنجی مل گئی جس کے لئے آٹوں دروازے کھل گئے اور آپ کو بتائیں کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہی کیا ہے باب السلام جس میں سے نمازیوں کو داخل کیا جائے گا جس میں سے نمازیوں کو داخل کیا جائے گا اور جنت میں نمازی کی شان کیا ہے ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں گواہی دوں کہ اللہ ایک ہے اگر میں گواہی دوں کہ اللہ ایک ہے نماز قائم کروں روزے رکھوں زکاة ادا کروں تو جنت میں میرا شمار کن لوگوں کے ساتھ ہوگا اگر میں یہ گواہی دوں کہ اللہ ایک ہے نماز قائم کروں روزے رکھوں اور زکاة ادا کروں تو جنت میں میرا شمار کن لوگوں کے ساتھ ہوگا ذرا نمازیوں کی شان دیکھئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیقوں اور شہداء کے ساتھ اللہم جعلن منہم اور پھر حضرت کعب بن ربیہ کا وہ واقعہ بھی تو موجود ہے حضرت کعب بن ربیہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خودصافتہ غلام خاتم ہے اپنے آپ کو خدمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر معمور کرتے تھے اور پھر ایک دن جب بہت زیادہ دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی نماز گئے وضو کے لئے پانی پر ہم کرتے رہے تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر کہا تو ربیہ مانگو کیا مانگتے ہو ربیہ مانگو کیا مانگتے ہو حضرت ربیہ اپنے اس وقت کی حالت بیان کرتے ہیں کہ نہ اسے پس میرے پس مال تھا نہ گھر تھا میں تنہا تھا یعنی زوج بھی نہیں تھی بیوی بھی نہیں تھی اہل و ایال بھی نہیں تھے مال بھی نہیں تھا اخراجات بھی نہیں تھے فکر و فاقہ تنہائی مسکینی اور مشکلات مجھ پر مسلط تھی میں مانگنے کو مانگتا تو سبھی کچھ مانگ سکتا تھا لیکن میں نے کہا ربیہ عارضی دنیا کی عارضی چیزیں کیا مانگنے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی ترخواست پر کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے دعا کیجئے کہ مجھے جنت میں آپ کی معیت اور آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے دنیا میں جس چیز کا شوق ہوتا ہے اللہ آخرت میں ویسا ہی معاملہ فرماتے ہیں کچھ ساتھ تا خادی میں ہر بقت آپ کی معیت آپ کی ساتھ رہنا چاہتے ہیں دعا کیجئے کہ مجھے جنت میں آپ کی معیت اور آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے اللہ ہمیں ان چیزوں کا حریص بنا دے اللہ ہمیں ان چیزوں کا ذوق اور شوق اتا فرما دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربیہ سجدوں کی کسرت کے ساتھ میری مدد کرو گویا سجدوں کی کسرت سجدوں کی کسرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اتا کرنے بالی ایک عبادت ہے دنیا میں رب کا قرب جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب دلوا دے گے یہ سجدے نمازوں کے اللہ ہمیں سجدوں کا خسن اور سجدوں میں سکون اور راحت اتا فرما دے